موسیقی موسیقار گھرانے میں پیدا ہونے والے منیر حسین نے چھوٹی عمر سے ہی گلوکاری کا آغاز کر دیا تھا پاکستان کے مایاناز میوزک ڈائریکٹر رشید اترے منیر حسین کے مامو تھے جبکہ موسیقار سفتر حسین اور وجاہت اترے ان کے کزن تھے منیر حسین نے کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان پر اپنی آواز کا جادو جگانے میں صرف کیا جس کے بعد انہیں فلمی گیتوں کی آفرز ہوئیں جسے انہوں نے قبول کر لیا اور فلمی دنیا کی جانب رخ کر لیا شراب نہیں جو دل کو توڑتے ہیں تم کبھی جواب نہیں منیر حسین نے فلمی کریئر کا آغاز 1957 کے فلم سات لاکھ سے کیا جس کے ہدایتکار جعفر ملک تھے اس فلم میں سبیحہ خانم اور سنتوش کمار کی جوڑی لیڈ رول میں تھی اسی فلم میں نیلو پر زبیدہ خانم کی آواز پر مشتم اللہ زوال گیت آئے موسم رنگیلے سوہانے اکس بند کیا گیا تھا جس نے نیلو کو رات و رات مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا سلور جبلی منانے والی اس فلم میں منیر حسین نے اپنے مامو رشید اترے کی کمپوزیشن پر مبنی گیت قرار لوٹنے والے تو قرار کوتر سے ریکارڈ کروایا جو سنتوش کمار پر فلم آیا گیا تھا فلم سات لاکھ ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی جس میں منیر حسین کے اس گیت کو بے حد سراہا گیا بلکہ یہ گیت ان کے کریئر کے بہترین گیتوں میں شمار کیا جانے لگا یوں منیر حسین نے آتے ساتھ ہی انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی تھی منیر حسین کو انیس سو ستاون کی ایک اور سوپر ہٹ فلم یکے والی کے لیے گیت ریکارڈ کروانے کا موقع ملا گولڈن جبلی فلم کی لیڈ کاسٹ میں مصرد نظیر اور صدیر شامل تھے یہ فلم پچاس ہفتوں تک لاہور کے کیپٹل سینما کی زینت بنی رہی فلم کے پروڈیوسر باری ملک نے فلم سے کسیر تعداد میں منافع کمائیا اور اس منافع سے مولتان روڈ پر سب سے بڑا باری فلم سٹوڈیو بنایا جو بانوے کنال پر مشتمل تھا اس فلم میں منیر حسین نے زبیدہ خانم کے ہمراہ مقبول گیت کلی سواری ریکارڈ کروایا جس کی موسیقی جے اے چشتی نے ترتیب دی تھی مونیر حسین کا دوسرا گیت بھی بے حد سرا آ گیا جس کے بعد انڈسٹری میں ہر جانب منیر حسین کا چرچہ ہونے لگا اس تحائی میں سلیم رضا نے ہر جانب اپنی گلوکاری کی دھاگ بٹھائی ہوئی تھی اور کوئی دوسرا گلوکار ان کے ہمپلہ دکھائی نہیں دیتا تھا مگر منیر حسین ایسے گلوکار تھے جنہیں سلیم رضا کے بعد سب سے زیادہ شہرت ملی منیر حسین کا بقاعدہ کریر شروع ہو گیا تھا اب وہ ہر سال فلموں کے لیے اپنی آواز ریکارڈ کروانے لگ گئے تھے انیس سو اٹھاون کا سال ان کی سوپر ہٹ فلم مکھڑا سے یاد کیا جاتا ہے اس فلم میں بھی سبیہ خانم اور سنتوش کمار کی جوڑی نے دھوم مجائی منیر حسین نے اس فلم میں کریر کا لازوال گیت دلہ ٹھہر جا ریکارڈ کروایا جسے سنتوش کمار پر فلم آیا گیا اور گیت کی موسیقی رشید اترے نے ترتیب دی دیگر گیتوں کی طرح منیر حسین کا یہ گیت بھی سوپر ہٹ رہا جس نے انہیں انڈسٹری میں ناقابل تسخیر بنا دیا منیر حسین کو دیگر گلوکاروں پر یہ برتری حاصل رہی کہ وہ بیقت وقت اردو اور پنجابی گیتوں کے مقبول گلوکار بن گئے تمام ڈائریکٹرز انہیں اپنی فلموں کے گیت ریکارڈ کروانے کے لئے سائن کر رہے تھے ساٹھ کی دہائی میں منیر حسین کے کریر نے مزید بلندیوں کو چھوا اور کئی میگا ہٹ فلموں میں ان کے کئی لازوال گیت سامنے آئے ساٹھ کی دہائی میں ان کا پہلا یادگار گیت فلم شہید میں ریکارڈ ہوا فلم کے لئے منیر حسین نے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی طاقتور نظم نصار میں تری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں کو محسیقہ رشید اطرے کی مدد سے گیت میں تبدیل کر کے ریکارڈ کروایا جسے احجاز پر فلم آ گیا نصار میں تری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں نصار میں تری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں اس گیت سے منیر حسین نے انڈسٹری کو یہ باور کروایا کہ وہ کس قدر ورسٹائی گلوکار ہیں جو ایک نظم کو گیت میں خوبصورتی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں منیر حسین کی گلوکاری ریلیز ہوتی فلموں کو چار چاند لگا رہی تھی انیس سو چونسٹھ کا سال منیر حسین کے فلم توبہ سے یاد کیا جاتا ہے جس میں سید کمال اور زیبا کی جوڑی جلوگر تھی ایک منفرد موضوع پر بننے والی نقماتی فلم میں منیر حسین نے دو گیت اور ایک قوالی نہ ملتا گر توبہ کا سہارا کہا جاتے ریکارڈ کروایا جس میں ان کے ہمراہ سلیم رضا، ارن پروین اور سائن اختر شامل تھے اس قوالی کو امداز حسین اور دیگر فنکاروں پر فلم آیا کیا اور موسیقی اے حمید نے ترتیب تھی اس قوالی نے فلم کو سوپر ہٹ بنانے میں اہم کردار ادا کیا منیر حسین نے ساٹھ کی دہائی انتہائی مصروفیت سے بھرپور گزاری ان کے درجلوں گیت فلموں کی زینت بنے انہیں عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی اس وقت فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے گلوکار موجود تھے لیکن منیر حسین نے ہمیشہ اپنی منفرد پہچان برقرار رکھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ فلم ہیر رانجہ کے گیت تھے ہیر رانجہ پاکستانی سنما کی اکلا زوال فلم تھی جس میں احجاز دورانی اور فردوس کی جوڑی نے تاریخ رکم کی اس فلم کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ اس کی موسیقی تھی جس کے فرائض نور جہان اور منیر حسین کو سونپے گئے جنہوں نے ایسا مارکہ آرہ کام کیا کہ آج بھی ان گیتوں کو سن کر ماضی کا سنہری دور یاد آ جاتا ہے فلم میں منیر حسین نے دو گیتوں کی صدا بندی کروائی ان کا سب سے بڑا گیت ونجلی والڑیا تھا جو کہ منیر حسین کے کریر کا سب سے بڑا گیت ثابت ہوا اس گیت میں ان کے ہمراہ نور جہان بھی تھی جنہوں نے فردوس کے لیے آخری مرتبہ اپنی آواز ریکارڈ کروائی تھی اس خوبصورت گیت کی موسیقی خاجہ خرشی دنور نے دی منیر حسین اور میڈم نور جہان کا یہ گیت بلا شبہ پاکستان میوزک انڈسٹری کے ماسٹر پیسز میں شمار کیا جاتا ہے مندرجہ والا گیت نے حقیقی معنوں میں منیر حسین کو عمر کر دیا منیر حسین کا یہ گیت پوری دنیا میں گونجنا شروع ہوا خاص طور پر پاکستان کے ہر گلی محلے چوک چوراہوں میں بس اسی گیت کے چرچے تھے منیر حسین اپنی بے مثل گلوکاری کے بلبوتے پر دو دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے اس دوران انہوں نے دو سو کے قریب گیت ریکارڈ کروائے انیس سو چورانوے تک منیر حسین فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ رہے جس کے بعد ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی جس کی وجہ سے انہوں نے خود کو گھر کی حد تک محدود کر لیا وہ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق آرام اور عدویات لیتے رہے تاکہ دوبارہ سے ٹھیک ہو کر مائک کے روبرو ہو سکیں مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں دوبارہ مائک دیکھنا نصیب نہ ہوگا ایک طویل عرصہ بیماری میں گزارنے کے بعد پچیس ستمبر انیس سو پچانوے کو منیر حسین لاہور میں انتقال کر گئے انہیں لاہور کے مقامی قبرستانوں میں سینکڑو سوگواران کی موجودگی میں سپردے خاک کیا گیا اور اس طرح گلوکاری کا ایک سنہری باب بند ہوا منیر حسین نے اپنے کریئر میں دو سو اناسی گیت ریکارڈ کروایا جن میں سے ایک سو پچاسی اردو جبکہ ایک سو چار پنجابی گیت تھے منیر حسین نے کئی لازوال گیت انڈسٹری کو بطور نظرانہ پیش کیے مگر افسوس کہ انہیں کوئی بھی ایوارڈ نہ مل سکا جو کہ حکومت کی ناہلی اور کمزرفی کا مو بولتا ثبوت ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک منیر حسین کو جنت میں گھر دے اور ان کی تمام تر منازل آسان فرمائے امین موسیقی